آپ سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں کمیشن کے حوالے سے زہری بات ہے بہت زیادہ ایک یہ سیسٹی معاملہ بن چکا ہے آپ کے خیال میں صحیح نامزدگی ہے جسٹریس ریٹائر تصدق جلانی کی اس کمیشن کے سربراہی کے لئے موضوع انتخاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ذاتی طور پہ تو میری رائے اس کمیشن مقرر کرنے والے جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اور انتظامیہ کا وہ پہلے تو یہی تھی کہ چیف جسٹر صاحب پاکستان کو پیکٹس این پروسیجر ایکٹ کے تحت تین لنکنی کمیٹی جو بنی تھی وہ سوو موٹو یعنی ون ایٹی فور تھری کے تحت کاغنیزنس لے لیکن بعد میں جب فل کورٹ بیٹھی اور انہوں نے اکثریت نے یہ رائے دی کہ چیف ایک دیکٹر سے ملا جائے تو پھر جب وہ ڈی سی انسام نے آیا تو میرا خیال ہے اس میں کوئی قباط نہیں ہے ایک چیز جو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں بطور representative of the bar کہ اس کو جس انداز میں اور شد و مد کے ساتھ پولٹی سائز کیا جا رہا ہے شاید اس کی جو جو گریوٹی تھی اس کو ڈی فیوز جلدی ہونے شروع ہو جائے گی تو یہ بڑا غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیشنز کو اس پہ تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے اور پریٹی سائز نہیں کرنا چاہیے یہ اتنی ہی important بات ہے جتنی کوئی اس وقت کوئی اور important ہو سکتی ہے یہ دیکھیں bar association across the country انہوں نے یہ مطالبہ کیا یہ خط leak ہونے کے فوراں بات کہ ایک تو یہ کہ یہ اس کی ہم مضمت کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے خط میں لکھا اگر جی ایسی باتیں ہیں تو اس کی پرزور مضمت کر دے ہیں شرطی تشویش کا اظہار کیا اور ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ اس کی تحقیقات ہونے چاہیے within short span of time within four five days آپ دیکھیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ سپریم کورٹ نے take up کیا پھر executive کو on board لیا پھر سپریم کورٹ کے پاس matter گیا اور executive نے اس کو commission کو کر دیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ تحقیقات ہونے کے حوالے سے مان لیا گیا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ commission کیا کرتا ہے ایک چیز جو کہہ رہے ہیں جی کہ commission جو ہے وہ حاضر سروس ہونا چاہیے اور یہ جو ہے retired ہے تو اختیار تو ان کو جو commission کو اختیار ہے وہ inquiry commission of inquiry act 2017 دے رہے اور وہی یہی act حاضر سروس ججز کو بھی اختیار دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر آ جائے تو سو موٹو باز میں بھی لیا جا سکتا ہے وان ایٹی فور تھری کی کاغنیزین سپریم کورٹ آپ پاکستان باز میں بھی لے سکتی ہے کوئی مذاقع نہیں ہے ٹھیک ہے رائٹ ارفان قادر صاحب آپ اس نامزدگی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں اکثر لوگوں ذری بات ہے یہ پاکستان میں تحفظات رہتے ہیں کہ اب کیا commission کام مکمل کر سکے گا یا نہیں اور commission کی جو فائنڈنگز ہوں گی وہ صاحب نے آئیں گی یا نہیں آئیں گی تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس نامزدگی کو اور پھر commission نے آگے جو کام کرنا ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں ان حالات میں بہترین نامزدگی ہے جسٹس تو صدق جرانی جو ہے بہت شریف و نفس سے دیکھتے ہیں اور بہت اچھی شورت کے حامل ہیں اور ابتخار کیاوگری صاحب سے شروع ہو کے جتنے بھی چیف جسٹس آئے ہیں سب کے مقابلے میں یہ لیسٹ کانٹروورشل ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات پہ ان سے زیادہ یعنی ریلیٹیوی نون کانٹروورشل کوئی جج تھا نہیں اس وقت اور جیسے میں نے کہا کہ بہت شریف و نفس ہے ایک اچھے آدمی ہے اور ان کی ہوتے ہوئے بالکل وہ ناکی سید پہ بالکل جو جائز ریپورٹ ہوگی وہ مرتب کریں گے اور کسی کی نہیں لیں گے ان کی نیوٹریلیٹی پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چوائس ہے اور انہوے یہ ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایک کمیشنز کا بنے گا کیا اس سے پہلے بھی بہت سارے کمیشنز بنے ہیں تو وہ سارا ریکارڈ دیکھتے ہوئے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید تو خاطرخواہ نتیجہ نہ نکلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس پہ کیا ہوگا کچھ بھی کہنا ہے اس وقت قبل از وقت ہے لیکن یہ جو ایک خیال کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرتا سپریم کورٹ تو بہت کانٹروورشل رہا ہے ماضی میں اور وان ایٹی فور تھری کے جو فیصلے ہیں ان کے یعنی شروع کریں آپ ججز کے ہی جہاں پہ انہوں نے چاند ججزوں نے پاکستان کے کونسٹیٹیوشنل ججز کو بھی نکال دیا جنہوں نے کسیوں پہ ہوتی نہیں اٹھائے تھے اور اس کے بعد پھر ایک اور جا جایا جواد خاجہ افتخار چودری کے بعد اس نے بہت کانٹروورشل فیصلے کیے اور ان ججزوں نے تقریبا پارلی مان کو بھی سبجیوگیٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے اگزیکیٹیو کو بھی سبجیوگیٹ کرنے کی کوشش کی یہ ادریہ پہ بھی چڑھ دوڑے اس کے بعد ساکت نصار نے جو کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور پھر جو پچھلے چیف جسٹس ہیں ان کا بار بار نام میں نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ اپنا اب ریٹائر ہو گئے ہیں آرام سے پیس آف مینڈ کے ساتھ بیٹھیں لیکن ان کی جو بھی کارکردگی تھی جس طرح سے ہم خیال بینچز بنائے وان ایٹی فور تری میں تو اب کیونکہ یہ عدالت ورسز اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ نظر آ رہا ہے تو اس میں عدالت اور اسٹیبلشمنٹ سالہ سال تو ایک پیج پہ تھے لیکن یہ جو فان قاطع صاحب یہ جو آرگومنٹ ہے اچھا چلیں آپ کر لی جبان صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیونکہ یہ ایک پیج میں نہیں ہیں تو لہٰذا اگر عدالت اس میں خود ہی آرپٹر بن جائے وان ایٹی فور تری میں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا تو یہ چونکہ ڈریکٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ حکومت وقت پہ کسی نے کوئی الیگیشن نہیں لگائی یا کسی سیاسی جماعت پہ کوئی الیگیشن نہیں لگی الیگیشن لگی ہے غالباً کچھ اداروں پر اور اداروں کا اگر عدلیہ سے کچھ اس قسم کا ٹکرہ ہو گئے تو سب سے اچھا یہ ہی ہے کہ ایک ریٹائیٹ جج جو کہ لیز کانٹروورشل ہے ان کو ان کا کمیشن بنائے اور وہ ہی کیا گیا ہے لیکن یہ جو آرگومنٹ دیا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ عدلیہ سے متعلق ہے عدلیہ کو خود اس کو دیکھنا چاہیے تھا نہ کہ عدلیہ ایگزیکٹیو کو ہینڈ آور کر دیتی یا لیز آور کر دیتی کہ آپ اس معاملے کو جا وہ دیکھیں تو کیا آپ کے خیال میں یہ معاملہ جانا ہی ہے ایکزیکٹیو کے پاس تھا یا پھر عدلیہ کے پاس کوئی اور آپشن بھی تھی اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کی یا اس معاملے کو آگے لے جانے کی اب یہ جو چھے ججز ہیں کیا آپ ان کو عدلیہ کہیں گے کہ یہ چھے ججز ہیں یہ ساری عدلیہ ہو گئے ہیں تو ان کو اگر کوئی انسیڈنس ایسے ہوئے ہیں جس میں کہ ان کو کچھ خدشات لاکھ ہیں کہ ان کو کسی طرح سے دباؤ کے نیشے لائے جا رہا ہے یا ان پہ کچھ کوئی کچھ لوگ جو ہے ان کو کام نہیں کرنے دے رہے تو سپیسیفکلی ان کے پاس پاورز ہیں وہ پاور یہ ہے کہ ایک تو کنٹیمٹ آف کورٹ کی پاور ہے کہ اگر کورٹ کے کام میں کوئی مداخلت کرے تو کنٹیمٹ آف کورٹ کی پاور ہے اور اگر کوئی جج کے ڈریکلی ان کانفلکٹ کو جاج ہے تو وہ معاملہ کسی دوسرے جج کو ریفر کر سکتا ہے چیف جسٹس کے پاس گو کہ یہ گئے تھے لیکن ان کے اپنے چیف جسٹس نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا اس سے بھی کلیر ہو گیا ہے کہ جو چیف جسٹس ہے موجودہ اسلام آئی کورٹ کے وہ اور یہ اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے جو دوسرا دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کے برادر ان لوگ کو ہوا کر لیا گیا تھا وہ بڑا سیریس جرم ہے اس کے لیے جج صاحب کو چاہیے تھا کہ خود چلے جاتے اپنے برادر ان لوگ کے ساتھ جب وہ آگیا تھا سانیدار کے پاس جاتے وہاں جا کے بیٹھ تھے اپنی باری کے انتظار کرتے اور پھر پرچہ درج کراتے چیک تو یہ طریقہ ہوتا ہے پرچہ درج کراتے جب پرچہ درج ہو جاتا پھر اس پر تفصیل شروع جاتا لیکن اب تو ان معاملات کو جو ہے وہ کیونکہ کمیشن نے دیکھنا ہے پانشا صاحب آپ کے اس پر کیا رہا ہے آپ کے خیال میں یہ جو ٹیو آرز ہیں ساٹھ دن کا کہا گیا ہے اب کوئی نتیجہ آپ کو نکلتا ہوا نظر آئے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکل آئے گا کیونکہ اس پر جو یہ جو خطشات ہیں یہ پاکستان جیسے ہمارا جو پلٹیکل کلچر ہے اس میں تو رہتے ہیں کہ غالباً پتہ نہیں کمیشن کام بھی پورا کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا دیکھیں ران صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ابھی ماضی قریب میں ایک کمیشن آڈیو لیگز پہ بنا تھا اور اس میں سینئر پیونی جج چیرمنٹ تھے اور دو آئی کورٹ کے چیف جسٹس میمبر تھے تو اس وقت جو اب اعتراض کر رہے ہیں دو سمارے کے حاضر سرورس ہونے چاہیے انہوں نے ان پر اعتراض کیا تھا کہ ان کو کیوں بنایا ہے ان کو تو بنانی نہیں چاہیے تھا آج وہی دوست یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جناب ریٹائر جج کو تو اس پر اختیار ہی نہیں ہوتا اس کو کیوں بنایا ہے دیکھیں اختیار جو ہوتا ہے وہ قانون دیتا ہے اور جو انکوائری کمیشن ایک ٹوزنٹ سیونٹین ہے اسی کے تحت حاضر سرورس کو بھی اختیار جانا ہے اور اسی کے تحت ریٹائر جج کو بھی جانا ہے اور دوسری بات میں ایک اور بات کہوں گا کہ اگر یہ لوگ سنسیر ہیں کہ یہ معزز چھے جائے سہبان میں جو خاتلک ہے اور اس کی گریوٹی کو فیل کر رہے ہیں تو پھر اس کو پلٹی سائز نہ کریں اس کو اپنی پلٹیکل ریالی کے ناربازی میں نہ لے کر آئیں جب جو ہی اس کو پلٹی سائز کیا جائے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں ایک پلٹیکل پارٹی ڈرائونگ سیٹ پہ بیٹھ چکی ہے تو اس اچھا اچھا میرا خیال ہے حسنان صاحب آپ کے کچھ آڈیو کا ایشو ہے میں جی میں ایک منٹ آتو پاشا صاحب آپ کے پاس واپس ہے ارفان قادر صاحب کیا پاکستان تحریک انصاف انہوں نے دکا ہے کہ ہم پٹیشن کریں گے اور اس تائیناتیوں کو نہیں مانتے کیا ان کا آپ کے خیال میں تائیناتی چیلنج کرنے کا انکوائری کمیشن میں کوئی جواز ہوگا یا کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ایک امپریشن تو مل رہا ہے نا کہ یہ جیج سائبان انہوں نے کچھ ایک تو ایسے مخصوص کیسز کا ذکر کیا ہے جو کہ پی ٹی آئی سے کنسرننگ ہے تو اس سے آیا وہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے تو پی ٹی آئی والوں کا ایک سافٹ کارنر تو ڈیولپ ہوا ہے ان جیجز کے لیے تھا تو لہذا چونکہ پی ٹی آئی کا ایک سافٹ کارنر ہے اور پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ اس کا جو فال اوٹ ہوگا وہ پولیٹیکلی ان کے لیے بینیفیشل ہوگا ان کے لیے پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے لیے تو لہذا وہ اس وقت سیاست اس ساری چیز پہ اپنا جو بھی سیاسی ایک اقدام ہیں اپنے جو سیاسی انٹریسٹ ان کو ملوز خاطر رکھتے وہ بیان بازی کر رہے ہیں اس سے زیادہ ان کی بیان بازی کی ریلیونس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک سیاسی ان کا نیریٹیو ایک سیاسی بیانی ہے وہ قانونی ہے اس کی حیثیت نہیں ہے بہت شکریہ برفان قادر صاحب مہارزات موجود تھے سابق اٹرنی جنرل اور حسن رضا پاشا صاحب قانون میمبر پاکستان بار کانسل اس معاملے پر بات کر رہے تھے پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی